ابھی ابھی ٹی سی ایس آفیس سے کال آئی اور چلتا ہوں مائک لینے اور اس کے بعد جو ہے مائک لے کر آتا ہوں واپسی کے اندر اس کو انبوکسنگ کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد میں ملتے ہیں موسیقی امید کرتا ہوں کہ خیلیت سے ہوں گے ایک باب رنیو کے ساتھ آپ کو اپنے چینل کے اندر خوشان دیت کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں یہاں پر ڈائنامک بہرینجر کا یہ ایک میں نے مائک جو ہے سرشاہد عدیل سے مغوایا ہے اور یہ مجھے آج ہی ریسیو ہوا ہے تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی انبوکسنگ تو اس کے اندر دیکھیں گے کہ کیا کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ مائک ہم ابھی ہی کچھ دیر پہلے وہاں سے ٹی سی ایس آفیس سے لے کر آئے ہیں اور مزید اس کے اندر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو ہم ویڈیو کو اسٹار کرتے ہوں اور اس کو انبوکسنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا چیزیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو بھئی فٹا فٹ جو ہے جلدی جلدی سے اس کو انبوکسنگ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز جو ہے وہاں بھرابت آگے ابھی یہ کیا بھئی کوئی میں اس کو بیل تھوڑی ہے میں اس کو کاتھ رہا ہم کوئی اور چیز دے دو اچھا تو یہ بھائی کے ایسے سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی شاید کے بیل وغیر یا کوئی درف تو غیرہ کاتھ لیں یہ بھی درف وغیرہ نہیں یہ اس کے اندر مائک ہے اس کو ہم انبوکسنگ کرنے تو ہم بینہ ٹائم میں اس کیے اس کو میں جلدی سے جو ہے اس کی ریپر جو ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ملتے ہیں اچھا تو یہاں پر ایک دپے کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر ایک زلاح یو ایس پی یہاں پر مائک کو یو ایس پی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر کمرا آپ کو دکھا رہا ہوگا یہاں پر دوسری دپے کے اندر آپ کو جو ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ ہے بہرنجر کا یہ مائک جس کی اس کے اندر باکس کی بڑی اچھی پیکنگ کی ہے ہمیں تو ہم دپے کو آتن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر کے سماعیت ملتا ہے اور ہم اس کو اٹسٹ بھی کریں گے جو ابھی جو آپ میری وائس سن رہے ہیں وہ ڈائریک میں موبائل کے کیمرا سے ہی ریکارڈ کر رہا ہوں اور ہم اس کو بھی لگا کر چک کریں گے کہ اس کی کوالٹی کیسے ہی تو اس کے بارے میں آپ مجھے کمیٹ کے اندر بتائیں گے کہ اس کی وائس کوالٹی کیسی ہے تو انہوں نے بہت اچھی ہی اس کی جو ہے انہوں نے پیکنگ کی ہے اس کی ہم یہاں پر ہمیں کچھ جو ہے اس کے ٹیپر وارک ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے اندر اس کی کچھ چیزیں ہوگی تو یہ زیادہ تر کوئی پڑھتا نہیں ہے بس یہ فضول کے لئے لگا جاتے ہیں کمپنی والد کو لگا جاتے ہیں لیکن یہ ہماری کسی کمپن ہے تو اس کے بعد یہاں پر اسٹین کے اندر لگانے کے لئے اس کا جو ایک جیٹ مل جاتا ہے ہمیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ ہمارا مائک جو اصل چیز ہے اس کا ویٹ کافی بھائی لگا ہے مجھے اور اس کے بعد ہم دوسرے ڈبے کی اپنے چیز کر لیتے ہیں جس کے اندر اس پی مائک ٹو ایک جو ہے یہ چیز ہے تو یہ بھی بہرنجر کی ہے اور یہ بھی بہرنجر کا ہے اور ہم تو اس کے بعد ہم اس کو بھی اپن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کو بھی یہ مائک منگوانا ہے یا پھر کوئی اور اس کے مائک منگوانا ہے ڈائینامک ہو یا پھر کنڈینسر مائک ہو یا ایسا کوئی بھی مائک ہو تو سار عدیل کا میننمبر دے ہوئا ہو یہاں پر دے دوں گا آہاں ڈسکرپشن کے اندر یا پھر آپ کو اس کے اندر بھی دیکھنے کو بل رہا ہوگا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ سے ان کا رابطہ کروا دوں گا اچھا تو یہاں پر ہم نے اس کو بھی اوبن کر لیا ڈبے سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زلاتو یو ایس پی مائک ہے یہ ہم اوٹی جی کے ساتھ موبائل کے اندر بھی کنیک کر سکتے ہیں ہم اپنے کمپیوٹر یا لیپٹوپ وغیرہ کسی کے اندر بھی ہم لگا سکتے ہیں تو اس کی اس کا کیا خیزہ ہے ہم جو آڈیو انٹر فیس سے بجھ جائے اس کے جندر سے بجھ جائے ہیں یا لیپٹوپ آپ کسی بھی موبائل کے اندر اوٹی جی سے کنیک کر کے یہاں تھا آپ اپنے لیپٹوپ یا لیپٹوپ کے اندر لگا سکتے ہیں تو آئیے ہم اس کو لگاتے ہیں اپنے مائک کے اندر اور اس کے بعد ہم اس کو کنیک کریں گے اپنے لیٹ اوپ کے اندر بھی کنیک کر کے آپ کو وائس چیک کر آئیں گے اور اس کے بعد جائے موبائل کے کینرے کے سب بھی اس کا چیک کر لیں گے کہ وائس کس طرح سے ہے تو میں جلدی سے اس کو سیٹ اپ کر لیتا ہوں حسین یہاں پر ایک اور باتہ جا چلوں کہ یہ جو تار کی لمبہ ہی ہے یہ بھی کافی یعنی ہے میرے پیال میں یہ تین میٹر یا اس سے زیادہ ہوگی یہ انہیں اس کے اندر لکھا بھی ہوگا ہم اس کو نئی پڑھتے بڑھ کے اس کو لگا کر چیک کرتے ہیں کہ اس کی کونٹی کیسی ہے ابھی اس مائک کو میں نے موبائل کے ساتھ کنیک کر دیا ہے تو ابھی جو آپ میری وائس سن رہے ہیں جو آپ کو سنائی دے رہی ہے وہ اسی مائک کے ثروح آپ کو سنائی دے رہی ہے تو ابھی آپ نے مجھے کمنٹ سیشن کے اندر بتانا ہے کہ اس مائک کی کونٹی کیسی ہے اور اس کا وائس وہ کیسا ہے تو کمنٹ کے اندر ضرور بتانا ہے کہ اس کی وائس کس طرح سے اور اس سے پہلے جو میں وائس ریکارڈ کر رہا تھا وہ ڈاریک اپنے موبائل کے گیمرہ کے ثروع ریکارڈ کر رہا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ میں اس مائک کے ثروع اپنی وائس ریکارڈ کر رہا ہوں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ مائک آپ کو کیسا لگا اور اس مائک کو میں نے کیسے پرچیز کیا ہے تو وہ بھی اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میں اپنا نمبر بھی آپ کو اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہوگا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر تکتے کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ